جائے سیا رام سب سکھ لہے تمہاری سڑنا تم رکشک کاہو گڑڑنا جو ہی بکتی حنوان جی کی شرن میں ہے اسے سبھی سکھوں کی پرابتی ہوتی ہے ایسا گوسوامی تلسی داسی نے شریح حنوان چالیسہ میں لکھا ہے اور جو بھی حنوان جی کے بکتے ہیں ان کا نج انبھاؤ بھی ہے کہ واسطفیق سکھوں کی پرابتی اگر آپ کو چاہیے تو حنوان جی کی شرن آگتی کے علاوہ اور کوئی وکلپ نہیں ہے ہم تو نہاک ہی ادھر ادھر ماتھا پچی کرتے ہیں نہاک ہی اپنا سمیے گھماتے ہیں بیرتھ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اس سے اچھا ہوتا کہ ایک میوہ حنوان جی کی شرن میں ہم چلے جائیں تو سبھی دکھوں کا ناش ہوگا اور سنکٹ سے حنوان جی چھوڑا لیں گے گوسوامی تلسی داسی نے شریح حنوان چالیسہ میں لکھا ہے اس کلی کال میں نہ تو پرشارت کام آنے والا ہے نہ چلاکی کام آنے والی ہے نہ کوئی چترائی کام آنے والی ہے نہ گیان کام آنے والا ہے نہ بدھی بیویک کام آنے والا ہے کام آئے گا تو صرف رام نام اولم بن ایکو یہ گوسوامی جی نے نج انبھو کی آدھار پہ یہ سنسار کو ایک ستھے سے پریچت کرایا ہے ایک ستھے کے بارے میں بتایا ہے کہ رام نام کا اولم بن کے بینا واسطوک سکھوں کی پرابطی نہیں ہو سکتی تو کلی کال میں نام کی بڑی مہمہ گائی گئی ہے اگر اس نام کی مہمہ ہم سمجھ جائیں تو تب بھی کافی ہے اور جیون میں جو کچھ بھی ہمارا دھیے ہے ہمیں مل سکتا ہے تو آج ہم شریح حنوان جی کے بارہ ناموں کی چرچہ کریں گے بارہ ناموں کی چرچہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے اور نرنتر اگر اس کا جب کیا جائے اس کا سمرن کیا جائے چنتن کیا جائے ان ناموں کا تو آپ کو وشیس پھلوں کی پرابطی ہوتی ہے لیکن آپ جب آنند رامائنڈ پرہیں گے تو آنند رامائنڈ میں ان بارہ ناموں کی بڑے وستار سے چرچہ کی گئی ہے اور اس میں اس بات کی بھی چرچہ ہے کہ وشیس سمیہ میں اگر ان ناموں کا ہم جب کریں تو وشیس فلوں کی پرابطی ہوتی ہے ہم آج اس کی بات کریں گے کہ کس کی سمئے ان بارہ ناموں کا آپ جب کریں گے تو آپ کو کیا پرابط ہوگا پہلے ہم شریحنوان جی کے بارہ ناموں کو جان لیتے ہیں اور پہلے سے پتا بھی ہے بھکتوں کو تو ایک بار ہم پھر سے اس کا سومرن کر لیتے ہیں جو پہلا نام ہے جس کو ہم حنوان کہتے ہیں لگن اس کو اگر منتر سروپ میں آپ کو جپنا ہے تو آپ کو پورا جپنا چاہیے اور یہ جو پورا منتر سروپ میں جو بارہ نام ہے وہ اس پرکار ہے اوم شریحنوانمتی نمہا یہ پہلا نام ہو گیا دوسرا ہے اوم انجنی ستائے نمہا تیسرا نام ہے اوم وائیو پترائے نمہا چوتھا ہے اوم مہابلائے نمہا پانچوہ ہے اوم رامشتھائے نمہا چھٹا ہے اوم فالگن سکھائے نمہا ساتھا ہے اوم پنگ آکشائے نمہا آٹھا ہے اوم امیت وکرمائے نمہا نوہ جنابیں ہنوان جی کا اوم اودادھی کرمنائے نمہا جو دسوہ نام ہے اوم سیتا شوک ویناشائے نمہا 11 نام ہے اوم لکشمن پران داتری نمہا اوم دشگری وسیہ درپائے نمہا یہ پورا اگر اس کو منتر روپ ملیں گے تو اس طرح سے اوم لگا کر کے نمہا آخر میں آپ کہیں گے تو اس طرح سے یہ جو نام جب ہے یہ پورا ہو جاتا ہے ویسے لوگ اس کا سنکشے پہ بھی جب کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے لیکن اگر آپ پورا جبیں تو یہ اتی اتتم رہے گا آنند رامائنڈ میں اس کی وستار سے چرچہ کی گئی ہے تو جو ہی وقتی ہنمان جی کے ان بارہ ناموں کا جب کرتا ہے اسے سبھی سکھوں کی پرابطی ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس نام جب کو الگ الگ سمیے میں کریں گے تو کن پرنے فلوں کی پرابطی ہوگی یا جس کو ہم سانسارک بھاشا میں کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا کیا ہمیں پرابط ہوگا جب ہم ہنمان جی کے ان بارہ ناموں کی چرچہ کرتے ہیں اور اپنے اسٹ کی پرابطی کے لیے اس نام کا ہم جب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ پہ حنمت کرپا برسنی شروع ہو جائے گے سنتوں کا توانبھاؤ ہے کہ اگر ایک نیم کے تحت اگر آپ اکیس دن اکتالیس دن جیسے ہی ایک نیم کے تحت ہے کہ آپ نے سمیہ نردھارت کر لیا ہے اور بھکتی بھاو سے آپ جبتے ہیں تو آپ کو اپنے اسٹ کی پرابطی ہوتی ہے جو بھی نام آپ جبیں گے اسٹ کی پرابطی ہو جائے گی حنمان جی کے بارہ ناموں کا آپ جب سمیرن کریں گے جپیں گے تو اسٹ کی سن نکٹتہ آپ کو پرابط ہوگی آپ کو آبھاس ہوگا کہ آپ کے اسٹ آپ کے ارد گرد ہیں اس طرح کا آبھاس آپ کو ہونے لگے گا پراتہ کال اٹھ کر جو بھکتی صوبہ صوبہ اٹھ کر اسی عوستہ میں یعنی صوبہ جگہ ہے وہ بستر پہ ہی ہے اسی عوستہ میں نتی اگر نام جبتا ہے ایک گیارہ بار یعنی بارہ ناموں کو ایک گیارہ بار جبتا ہے یعنی ایک بار پورا بارہ جب لیا پھر دو بار جبا پھر تین بار جبا اس طرح سے گیارہ بار جبتا ہے تو کسی بھی پرکار کے سواستہ سمندھی اگر اس کو پریشانی ہے وہ در ہو جاتی ہے یعنی آپ کو آرگیتہ پرابط ہوتی ہے اور بیقتی درگھائیو ہوتا ہے جس کو اکال مرتوں کا بھائی سماپت ہو جاتا ہے بیقتی کے جیون سے ایسا سنتوں کا مت ہے اور بہت سارے سادھکوں کا یہ انبھاؤ ہے بہت سارے لوگ جو دھن کو لے کر کے چندت رہتے ہیں دھن کی پریشانی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اشتہ سدھی نوندھی کی داتا ہنمان جی انہیں دھن پردان کریں جس سے کہ یہ سنسار ساغر کے جو کارے ہیں وہ پورا ہو سکے اس سنسار میں رہ کر کے جو ہمارا کرتب بھی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں اس کے لیے دو پہر میں جپنے کا ویدھان بتایا گیا ہے کہ دو پہر میں بارہ وجہ کے بعد کچھ شن کے لیے آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ دفتر میں ہو آپ کسی بھی کارشتر میں ہو کچھ بھی کر رہے ہو اگر دو پہر میں ان بارہ ناموں کو جپا جائے تو پھر دھن کی پرابطی ہوتی ہے آپ کے جیون کارے کے سنبادن کے لیے جتنے دھن کی آوشکتہ ہوتی ہے جتنا آپ کو چاہیے اتنا تو ہنبان جی آپ کو پردان نشیط طور پر کر دیتے ہیں تو دو پہر میں جپنے کا بڑا ویشیس مہتو ہے سندھیا کے سمیں جیسے تری سندھیم کی بات کی جاتی ہے کہ تینوں سندھیا اور اس میں سندھیا کے سمیں اگر ہم نام کا جب کرتے ہیں تو ہمیں پاریوارک سکھوں کی پرابطی ہوتی ہے جو ہنبان جی کا بارہ نام ہے اس کو آپ بھاو سے شام کے وقت اگر جپیں گے تو پاریوارک سکھوں کی پرابطی ہوتی ہے اور ترپتی ہوتی ہے سندوش آتا ہے جیون میں کسی پرکار کی اترپتی نہیں رہ جاتی بیکتی ترپت ہو جاتا ہے